ناظرین فیس ریکنیشن والے الگوریتم دو طریقے سے کام کرتے ہیں پہلے طریقے میں یہ چہرے کا 3D موڈل بناتے ہیں یہ کئی کیمروں سے آنے والی 2D تصویر کو ملا کر بنانے کا طریقہ ہو سکتا ہے یا پھر چہرے کو انفراریڈ کیمرے کی مدد سے سکین کرنے کا ہو سکتا ہے آئی فون میں ایپل کمپنی ایسا ہی طریقہ استعمال کرتی ہے چہرے کے مختلف تاثرات اور عمر کے فرق کے مسائل کو حل کرنے کے لیے چہرے کے ان فیچرز پر توجہ دی جاتی ہے جو کہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے جیسا کہ ہڈی، آنکھ کی ساخت یا ناکھ کی شکل وغیرہ ایپل کا دعویٰ ہے کہ ان کی فیس آئی ڈی میں اس بات کا امکان دس لاکھ میں سے ایک سے بھی کم ہے کہ آپ کے چہرے کی آئی ڈی کی مدد سے لاکھ کیے جانے والے فون کو کوئی کھول سکے لیکن یہ الگوریتم بھی غلطی کرتا ہے جڑواں، ہم شکل بہن بھائی یا والدین کے فون پر بچوں سے دھوکہ کھا سکتا ہے جی ہاں ناظرین، فیس آئی ڈی کے لانچ کے کچھ ہی عرصہ بعد ایک ویڈیو آئی جس میں ایک لڑکا اپنی والدہ کا فون اپنے چہرے سے کھول لیتا ہے ان ماں بیٹا کی تصویر سکرین پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سپیشلی تیار کیے گئے 3D ماسک سے بھی ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اپنے مقصد یعنی فون کو ان لاک کرنے کے لیے یہ الگوریتم بہت اچھا ہے لیکن آپ اسے اپنے بینک اکونٹ تک رسائی دینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے 3D الگوریتم کو پاسپورٹ کی تصویر یا سیٹی سکین سے چہرے پہچاننے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ایک اور طرح کا الگوریتم درکار ہے جو کہ 2D تصویر پر شماریاتی اپروچ طریقہ کرتا ہے یہ چہرے پر بننے والی روشنی کے پیٹرنز کا شماریاتی تجزیہ ہوتا ہے اور عام طور پر یہ کام نیورل نیٹورک سے کیا جاتا ہے یہ اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس کی قیمت ان کی غیر شفافیت کی صورت میں چکانا پڑتی ہے کہ ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہو پاتا کہ اس نے فیصلہ کس بنیاد پر لیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر معنوز تصویر پر انہیں دھوکہ دینا انتہائی آسان ہے مثلا ایسی اینک پہن لیں جس پر عجیب ڈیزائن بنے ہوں وغیرہ وغیرہ چہرے پہچاننے کے کام میں گوگل کے فیس نیٹ کا مقابلہ انسانوں سے کروایا گیا مشہور شخصیات کی پانچ ہزار تصویر میں سے لوگ پہچاننے کے کام میں انسانوں نے اچھی کارکردگی دکھائی جو کہ 97.5% تھی فیس نیٹ نے اس سے بھی بہتر کارکردگی دکھائی جو کہ 99.6% تھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا زبردست ہے کہ اس سے بہترانی مجرم پہچاننے کا کام لیا جا سکتا ہے لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ تجربہ صرف پانچ ہزار لوگوں پر کیا گیا اور پانچ ہزار چہرے کوئی زیادہ بڑا ڈیٹا نہیں ہے اس ریسرچ کے لیے کیونکہ صرف برطانیہ کے پولیس ریکارڈ میں دو کروڑ چہرے ہیں جبکہ چین کے شناختی کارڈ کی ڈیٹا بیس میں ایک عرب سے زیادہ چین میں چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی میں بھاری سرمایہ کاری کی جا رہی ہے سڑکوں سب ویز ائرپورٹس پر کیمرو کی تنصیب جاری ہے تاکہ مطلوب لوگوں یا ٹریفک قوانین توڑنے والے لوگوں کی شناخت کی جا سکے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ معمولی حرکات جیسا کہ لی فافا سڑک پر پھینک دینے جیسے کاموں کو بھی لوگوں کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دھیر میں چہرے جتنے زیادہ ہو جائیں گے غلط شناخت کا امکان اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے جبکہ گوگل کے فیس نیٹ کو میگا فیس چیلنج کے مقابلے میں دس لاکھ چہرے دیئے گئے تو اس کی ایکوریسی پچھتر فیصد تک گر گئی بہترین چیم کے الگوریدم ٹین سینڈ یو ٹو لیب کے تھے جو کہ ایٹی تھری پوائنٹ ٹو نائن پرسینڈ تھے ریال وائلڈ کے ڈیٹا کے ساتھ روشنی، پوز، کوالٹی وغیرہ جیسے اصل مسائل ہیں جو کہ اس مسئلے کو زیادہ مشکل کر دیتے ہیں البتہ اس شعبے میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اور ایکوریسی بھی بہتر ہو رہی ہے آئندہ چند سالوں میں اس کی ایکوریسی میں مزید بہتری آئے گی جو کہ چہرے پہچاننے کی ٹیکنالوجی کے عملی استعمال اور اس بارے میں نئے سوالات لے کر آئے گی